اسلام علیکم ڈاٹر محمد ریاض ریاض ریٹنی کلینک ایڈ فارمیسی چوک شاہدی پرالہور آج ہم میں آپ کے سامنے کیس لے کر آئے ہیں یہ کاؤ کاف ہے اور اس کی چاروں ٹانگوں میں سلزش آئی ہوئی ہے اس کے نی جوائنٹ اور فٹلک جوائنٹس اور اس کے ساتھ ساتھ اکمل طور پر اس کی اگلی اور دونوں ٹانگوں کی سلزش ہوئی ہے اور اس کا ٹمبرچر جو ایک سو دو اشاریہ پانچ کے قریب ٹمبرچر ہے تو یہ کافی دنوں سے یہ چاروں گرہ بھی کم کھار ہے اور اس کے ساتھ یہ چلتے وقت یہ بہت زیادہ انہیں کی تکلیف محسوس کر رہا ہے جیسے کہ جانبر کو کیٹوستس کا مسئلہ بناوتا ہے اور چاروں ٹانگوں سے لنگڑا کر چڑھ رہا ہے اور زیادہ تر یہ بیٹھا رہتا ہے اور کھڑا ہونے میں بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتا ہے اور اتنی دیت تک چلنے میں بہت زیادہ تقلیم حسوس کرتا پھر آہستہ 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 پھر تھوڑی سی چلنے سے بہتری آ جاتی ہے تو یہ تقریباً تین سے چار ڈاؤٹروں نے اس کو چیک اپ کی ہے اس کا علاج کی جائے لیکن وہ اپنے علاج میں کامیاب نہ ہو سکے جب ہم نے اس کی ڈائیگنوز کی تو ہمیں پتہ چلا کہ اس کو ٹریپنس اومیسس کا مسئلہ ہے تو ہم نے اس کی ڈائیگنوز کرنے کے بعد ہم نے جب اس کا ٹریٹمنٹ کیا تو ٹریٹمنٹ میں ہم نے سب سے پہلے ایٹروپین کا انجیکشن دیا سات احمل اور فیڈری بینل کے جو سشہ ہے آدھا سشہ تیار کر کے وہ ہم نے اس کو انٹرام مسکلر دیا اور ساتھ ہم نے اوکسی ایل اینجیکشن بس احمل دیا پین کلر کے طور پر ہم نے فلو نیکس میگلومین لوکسن ہم نے دس احمل دیا